السلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہمارسلان خالد آج کے پرگرام میں میں دو ہم چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے آج اپنے ہوتے کا حلف لے لیا اور اس کے بعد سے پروسیجر ان پریکٹس رولز کے حوالے سے جو کمیٹری تھی اس میں منصور علی شاہ صاحب کے نام کو شامل کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ قانون اور آئین کی بالا دستی ملک میں ہوگی کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے سابق چیف جسٹس فلکوڈ ریفرنس سے ان کا خطاب تھا پھر اس کے بعد اشائیہ تھا اور کل ان کا ٹیکنیکلی آخری دن تھا اپنے ہوتے پر اور پھر بہت سارے سوالات وہ اس ہوتے سے جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے خط نے بہت سارے سوالات کو مزید جرم دیا اور بہت سارے سوالات اٹھیں خیر اب اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا چکے ہیں نئے چیف جسٹس نے اپنے ہوتے کا حلف لے لیا ہے اور امید یہ ہے کہ واقعی قانون اور آئین کی بالا دستی ہوگی لوگوں کو انصاف ملے گا اور جسٹس چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک متنازع شخصیت کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑی حد تک ایک متنازع شخصیت رہے یا کہہ لیجئے ان کو بنایا گیا یا ان کے فیصلوں سے بہت سارے لوگ نالا رہے یا ان کی اپروچ نے یہ ظاہر کیا کہ شاید وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے اور شاید باقیوں کے لیے کئی نہ کئی وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ تمام طرح چیزیں تھیں لیکن عدلیہ چونکہ ریاست کا ایک کام ستون ہے اور اگر انصاف ہوگا عدلیہ بہتر انداز میں کام کرے گی تو ایک سٹیبلیٹی جس کی ہم توقع کرتے ہیں ملک میں وہ ہمیں دیکھنے وہ ملے گی میں ایک تو آج نئے چیف جسٹس کے ایک آغاز لیننگ کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں کچھ بات کرنا جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اہم اور بڑی خبر یہ آئی کہ بوشہ بی بی صابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ان کی رہائی ہوئی اور جس طریقے سے جلدبازی میں ان کی روبکار پہنچی اور پھر وہ ماں سے روانہ ہوئی اور پھر وہ کیپی کے گئیں تو ایک عام خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب اس جو پارٹی بکری ہوئی ہے یا جس میں قیادت کا فقدان ہے یا جس میں دھڑے بندیاں ہیں کہہ لیجئے کہ کیپی کے میں کچھ اور طرز پر چیزیں چل رہی ہیں اور بکلا کا ایک اپنا کردار ہے پنجام میں اور لحاظ سے چیزیں ہے تو وہ یہ ساری چیزوں کی نئے سرے سے تشکیلیں نہ کریں گی لیکن پھر آج تردید کی گئی کیپی کے سی ایم کی جانب سے کہ انہوں نے کوئی ایسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کیے لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس سمت میں جاری نسیم صدیقی صاحب ہمارے سارے پروگرام میں موجود ہیں آپ بھی سینئر جنرلسٹ اور رینلسٹ ہیں دونوں موجودز میمانوں کو میں بیکپ گاؤں گا کامران پان صاحب سب سے پہلے کازی فائز عیسیٰ صاحب رخصت ہوئے اور نئے چیف جسٹس نے اپنے ہوتے کالف لے لیا کچھ وقت یقین ہم درکار ہوگا یہ دیکھنے میں کہ چیف جسٹس صاحب کے سپت میں جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک سال اور ایک ماہ کے عرصے میں جن پر بہت سارے سوالات اٹھتے رہے یا بہت سارے سوالیاں نشان رہے ہیں جی شکریہ آرسلان صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں آج جنہوں نے حلف اٹھایا جسٹس یا یا افریدی جو کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا یا افریدی ہیں ان کے متعلق تقریباً ہر کورٹر سے یعنی بکلا کے تمام حلقوں میں بینچ میں اور بار میں جو ان کے متعلق رائے ہیں وہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا کسی جانب کوئی ٹلٹ نہیں ہوتا اور ایک من آف انٹیگریٹی کے نام کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں اور اس میں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب افتر کی اوپر فوقیت دی گئی لیکن اس کے باوجود یہ اگر انٹیگریٹی کا معاملہ آتا ہے تو ایسے میں ان کا جو پورا کیریئر ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ پوری ایک پروپیشنل کنڈکٹ ان کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سپیک لیس ہے بلکل بے داغ ہے وہاں پہ ہمیں کہیں کنٹروورسی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ان کے ابھی تک جتنے بھی یہ بینچز میں بیٹھے اور پہلے یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور تو یہ جو ان کا بتیس سالہ کیریئر ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی ان سے منسلک کنٹروورسی نہیں جو ہے وہ سامنے آ سکی اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی جو ان کے خلاف ہائی ٹریزن کیس تھا اس کی بھی اس سپیشل کورٹ کی بھی سربراہی کرتے رہے جو کہ ایک جس کو کنٹروورسی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لیکن وہاں ایز ایج اس کے بھی جج ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے جو جوڈیشل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی تھی تو وہ ارسان صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی دیکھئے آج ہی انہوں نے حلف اٹھایا اور آج ہی انہوں نے جب پہلا کام کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایک کی انہوں نے تشکیل نوک کر دی خود تو وہ چیف جسٹس ہیں اور جسٹس جو سینئر موسٹ ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرے نمبر پہ جو جج ہے وہ اب نئے آرڈیننس آنے کے بعد چیف جسٹس کی ثواب دید ہوتی ہے وہ کسی کو بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے جسٹس مونی بختر کو لیا یعنی یہ وہی کمپوزیشن ہو گئی جس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس قادی فائد ایسا نے جس کے لیے جس کو بدلوانے کی مبینہ طور پر کوشش کی تھی اور پھر بدلی بھی گئی تھی کمپوزیشن تو آپ دیکھا جائے تو اگر یہ دیکھا جائے تو یعنی جس بنا پر ایک آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑی تھی کہ جی سپریم کول پریکٹس اور پروسیجر ایک میں فوری طور پر امینڈمنٹ کی جائے وہاں سے ایک جج کو نکالا جائے جسٹس مونی بختر کو اور ان کی جگہ دوسرے جج کو جسٹس امین الدین کو ڈالا جائے تو وہ جس وہ جو کنسپیرسی تھی یا اگر میں کنسپیرسی نہیں تو میں کہتا ہوں وہ جو سکیم تھی اس کا دیکھا جائے تو پہلے ہی انہوں نے اپنے پہلے فیصلے میں اس کا توڑ جو ہے وہ کر دیا ہے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ سپریم کول پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی یہ وہ کمیٹی ہے جو جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں یعنی سیاسی کیسز آئینی کیسز جتنے بھی ہیں امپورٹنٹ کیسز ان کے لیے ان کی ان کو کون سا سنے گا تو آپ کونسٹیوشنل بینچ لیکن یہ تمام کیسز جو ہیں وہ سپریم کول پریکٹس ان پروسیجر ایک کمیٹی جو ہے یہ ڈیل کرے گی یہ بتائے گی کہ یہ سننا ہے اور یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا نہیں جائے گا تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ابھی اسی سے سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہونی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن نے جو کونسٹیوشنل بینچز ہیں وہ بنانے ہیں ان کا سربراہ بنانا ہے اس کونسٹیوشنل بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ پریزائیڈنگ جج گل آئے گا اور اگر وہ پریزائیڈنگ جج جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ارسلان صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک محاورتن کہا جاتا ہے نا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدمیریں کشنا دوا نے کام کیا تو یہ پھر وہ والی صورتحال ہو سکتی ہے آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں تو یعنی کہ پہلے دن سے ہی جو چیف جسٹس صاحب نے قدم اٹھایا وہ بہتری کی سمت میں ایک پہلا قدم اس کو گرکا جائے تو یقیناً غرق نہیں ہوگا اور اس طرح کی چیزیں اگر رہیں گی تو جو بات انہوں نے کی کہ کانون اور آئین کی بالا دستی تو یقیناً ہمیں وہ بھی نظر آئے گی نصیب صدیقی صاحب what's your take on the matter کیسے کہیں گے آپ کیا کس طرح سے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ایک تو چیف جسٹس صاحب ایک چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب رکھ سے تو ہوئے کر اور متنازب ہو رہے کیونکہ کچھ ججز نے شرکت نہیں کی اور پھر اس میں بڑا واضح طور پر ایک خاتنے بھی کل بہت سارے سوالات اٹھا دیئے لیکن اب نئے چیف جسٹس صاحب کی آرنے سے معاملات میں کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیویجن تو ایک پیدا ہو گیا ہو گیا صحافی ہو جج حضرات ہو مقلہ ہو طلبہ ہو کوئی نہ کوئی سائج ضرور لیتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی یہ چیزیں آج سے نہیں چل رہی تھی جو فائزی صاحب کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ کئی کافی عرصے سے مطلب ساکر میں ساتھ تھے افتخار چودلی تھے جب انہوں نے الیکشن کروای تھے دو ہزار آٹھ کے تو دو ہزار تیرہ کے تو اپنا اس وقت صدر زرداری نے کہا تھا کہ یہ آروز کے الیکشن تھے مطلب کٹروورسی تو رہی ہے لیکن فائز عیسیٰ نے تو کمال ہی کرتا آگے لگ رہا تھا بلکہ لگتا تھا کہ کسی پارٹی کا کارپن بیٹھا ہو جس نے اپلا کی تظلیل کی جس نے عورتوں کی تظلیل کی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک رکن تھی ایڈوکیٹ تھی پشاوت سے ان کے ساتھ بڑی بتتمیزی سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو تمام عدے پلانگ لی تھی اور ان کے ہر ایکشن سے لگتا تھا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے کارپنے اور میں نے کسی بھی چیف جسٹس کی اتنی تظلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی روانگی کے وقت بھی تو یہ تو ایک چلے چپٹر جو ڈارک دور تھا پاکستان کا وہ ختم ہوا جسٹس یایا افریدی جو ہے مشاہد صاحب نے کامران صاحب نے بالکل درست بات کی کہ ان کی شہرت بہت اچھی ہے اور میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو چیف جسٹس لائے ہے کیونکہ اگر اسی طرح جسٹس منصور آ جاتے تو کچھ باتیں ایسی چلنی دی جائیں وہ پی ٹی آئی کی فیور میں یا پی ٹی آئی کی جنجھیں ایسا سٹگما لگ جانا تھا بیشت وہ بہت قابل انسان ہے آئین اور قانون پر بڑی ان کی گرفت ہے اور انہوں نے بڑے بہترین فیصلے دیے ہوئے لیکن جسٹس یایا افریدی کے حالے سے یہ ہوگا کہ کمست ہوں گے کانٹرو ورشن نہیں ہے ابھی بھی جو بیانات آرہے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے مقلہ آزلات کے بارس کے جو ان سب کو ان کے اوپر یقین ہے تو اگر جسٹس یایا افریدی آئین اور قانون کی پازداری کرتے ہوئے فیصلے کریں گے تو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہمیں لون لیگ کی بہتری پی پرس پارٹی کی بہتری پی ٹی آئی کی بہتری نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے اور آج بھی جس طرح انہوں نے آتے ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں دو سینئر ترین آئین اور قانون کی رو سے ہی منصور علی شاہ چلیں گے منی بختل چلیں گے جسٹس ساتھ چلیں گے تو پاکستان اس میں بہتری آئے گی تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جب بھی ایک ڈارک ایجز آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ there is light in the end of the tunnel میرے خواہد ہے یہ light ہے end of the tunnel آج انہوں نے جس طرح فیصلہ کیا پھر انہوں نے فل کوٹ بلالیا ہے اٹائیس تاریب کو یعنی تیوزڈے کو تو وہاں سے بھی ایک بہتر چیز سوری منڈے کو وہاں سے بھی ایک بہتر چیز ہے کہ جب فل کوٹ بیٹھتا ہے تو کم از کم کوئی اگلیاں نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ جب فل کوٹ بیٹھا ہے سپریم کوٹ کا اور ایک اکسیلیتی جس کوئی بھی فیصلہ دیں گے تو اس کے اوپر جو ہے بات ہوگی مجھے یاد ہے کہ ایک کیس کے دوران اٹاری جنرل سے بات کرتے ہوئے جسٹس یائیہ فریدی نے کہا تھا کہ آپ سپریم کوٹ کو بلکل مطلب مائلس کر رہے ہیں یا لفٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹائٹینک ہے ٹائٹینک کی مثال دینا کہ مطلب یہ اب یہ ادارہ اپنے ایک حیت میں بہت بڑا ادارہ ہے تو اگر کسی جگہ جسٹس چیف جسٹس صاحب نے محسوس کیا کہ عدلیہ کی جو اختیارات ہیں ان کو سلب کر کے ان کے اوپر administratively جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو میرے خواہد وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں گے اور خوشش کریں گے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہے اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو آئینی کی روح سے یا اس کی حدود سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے یا جس طرح اپنا 63A والا کیس تھا میرے خواہد وہ چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ انتیس سبت درست ہے یا نہیں ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ درست سمت میں چلیں گے وہ کسی پارٹی کا خیال نہیں کریں گے وہ establishment کے pressure میں نہیں آئیں گے اور وہ آئین اور کالوں کی جو پامالی ہو چکی ہے اس کو اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خواہد اب سب کو مل جو کہ آگے چلنا چاہیے جسٹس منصور کا بھی جو میں اینڈ کر دوں کہ اس وقت جو ایک اور بڑی چیز عوام یا لوگ تو perception ایک وقت کے بعد قائم کریں گے پریف جسٹس صاحب کی حوالے سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوگا ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے لیکن جو divide within judiciary ہمیں بڑا واضح طور پر نظر آ گئی تھی اور پھر ہمیں وہ نظر آئی فل کود ریفرنس میں بھی ہمیں وہ نظر آئی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں نظر آئی اگر یہ اس divide کو ختم کرتے ہیں تو میں نے خیال سے یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ججز کے اپنے فیشلوں میں تلافے رائے ضرور ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے لیکن وہ اتنا سنگین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مواقعوں پہ بھی ججز جو ہیں وہ چیزوں کا بائیکوٹ کریں یا نہ آئیں یا شرکت نہ کریں تو یہ بہت عام چیز ہوگی جو پہلا قدم میں رہاک ذرا کچھ بات میں جاؤں ہوں گا اس وقت جو کل کی ایک رہائی ہے اس نے بہت سارے سوالات پیدا کی ہیں گو کہ ایک قانونی طریقہ کار پر زبانت ہوتی ہے کسی کی بھی پہلے کروک کار جاتی ہے جیل میں اور پھر وہ شخص رہائی پا لیتا ہے لیکن یہ رہائی اتنی عام رہائی نہیں ہے اس پر بہت ساری چینلگویاں ہو رہی ہیں کمران خان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ذرا ہے کچھ اور خبریں ہمیں دیتے رہے کچھ خبروں کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے بٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ اچانک سے ٹیبلز دن ہونا یہ رہائی ہونا اور پھر کے پی کے کی طرف روانہ ہونا اور پھر ایک سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ کیا امران خان صاحب کے لیے بھی کوئی ایسا ہی رستہ آنے والے چند دنوں میں ہموار ہو جائے گا کہ ان کو بھی زمانت پر رہائی مل جائے اور بشرا بی بی کی رہائی پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہے یا بتاوڈ ڈیل ہے دیکھیں ارسان صاحب اس سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ لیگل جو سکیم ہوتی ہے جو سیکونس ہوتا ہے اس میں یہ زمانت پر رہائی ہو جانا یہ عام سی بات ہے اور ہوتی ہیں دیر یا بدیر تو تو بشرا بی بی کا بھی جو کیس ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ان کے اوپر تو شاہ خانہ پارٹ ٹو جو ہے یعنی سپلیمنٹری کیس جو ہے تو شاہ خانہ کیس میں وہ ان کے اوپر ہے ابھی تک اس کی بلکہ کل سماعت بھی ہونی ہے اور تو ایسی صورت میں یہ مطلب یہ کہ یہ ان کو جو بھی انڈر ٹرائل پریزنر ہوتا ہے اس کو زمانت کا حق ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہی حق جو ہے وہ انہیں بھی ملا بلکہ دیر سے ملا دیکھا جائے تو وہ تو تقریباً نو ماہ سے قید میں تھی پہلے انہوں نے آدھا عرصہ جو تھا وہ بنی گالا کی سب جیل میں گزارا اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی انہوں نے کہا کہ جی مجھے آڈیالا جیل شفٹ کیا جائے تو پھر وہ آڈیالا جیل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نو ماہ انڈر ٹرائل پریزنر رہنے کے بعد اگر آپ کو زمانت پر رہائی مل جاتی ہے تو یہ کوئی مطلب آگا انوکھی بات نہیں ہے نمبر ایک لیکن تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے اور وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل یا ڈیل کا نتیجہ ہے اور اس حوالے سے چیمگویاں بھی ہو رہی ہیں کچھ باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں لیکن میری اپنی پرسنل رائی یہ ہے کہ اس وقت تک ہیں کہ جس میں ایسا جس میں کہ بانی پی ٹی آئی کی واپسی یا ان کی فوری رہائی یا پی ٹی آئی کو دوبارہ لائم لائٹ میں لے کر آنا یا ان کو کوئی دوبارہ سپیس دینا اس قسم کی کوئی آپشنز جو ہیں وہ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی اشاریے مل رہے ہیں ہمیں جتنے بھی انڈیکیشنز آ رہی ہیں جتنے بھی پلٹیکل وائبز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جی ابھی اس وقت نہ تو پی ٹی آئی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین اور نہ ہی بانی نہ ہی کوئی اور ان کے لیے یہاں پر اس وقت کوئی ان کو ایکسٹرائی سپیس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جی یہ کوئی ڈیل نہیں ہے یہ صرف باتیں تو ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے اور باتیں پھیلائی بھی جاتی ہیں باتیں جانبوچ کر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ اگر ڈیل نہیں بھی ہو رہی تو ڈیل ہو اور ڈیل نہیں بھی دی جا رہی تو ڈیل ملے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک کوئی اس کا حصہ ہیں یہ جو ریومر مانگرنگ ہوتی ہے یہ اسی کا ہی حصہ ہیں اگر میں یہ کہوں تو شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کوئی اس وقت کوئی ڈیل کا نتیجہ ہو رہا ہے ڈیل کس بات کی ہوگی کیا ہوگا ڈیل میں مطلب ہے ڈیل میں آپ رہائی دیں گے بانی پی ٹی آئی کو اس کے بعد کیا کریں گے انہیں رہا کر کے انہیں کیا حکومت دے دیں گے یا کوئی نئے الیکشن کروا لیں گے یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس پہ اس وقت ان کو کوئی اخورڈ نہیں کر سکتا ہے اس وقت یعنی اس وقت رائٹ نہ ہو اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی دوبارہ لے جی بلکل آپ کا پوائنٹ آ گیا اب آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈیل ڈیل میں کیا ہوگا تو آپ بتانے والے ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں رسیب صدیقی صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ کارکن چارج ہے پی ٹی آئی کا مشتعل ہے اور وہ بڑا ریبلیس قسم کا کارکن بنتا جا رہا ہے اور پارٹی کے اندر کوئی ایک شخص کی کمانڈ نہیں ہے کچھ ابھی پارٹی میں حال میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور پھر گروپنگ ہے تو یہ سارے کام سارا انجام دیں کی بھوشہ بی بھی باہر بھیجا گیا ہے کہ ایک تو پارٹی کی تنظیمیں نو ہو کوئی ایک چین آف کمانڈ ہو کہ کہاں سے انسٹرکشن کہاں جانی ہے ابھی ہر کوئی جس کا دل کرتا ہے وہ جو مرضی کرتا پھر ایک تاثر دیا جائے کارکن کو کام نہ ان کیا جائے رسیم صدیقی صاحب یہ بتانے والے کچھ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں مجھے نہیں بتا کتنی صداقت ہے ان میں یا نہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی ارسلال جو آپ نے باتیں بتا ہی بلکل چیز تو اسی قسم کی ہو رہی ہیں لیکن ہم پچھلے دو سال سے دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جب سے ریجیم چینج ہوئی تھی تو اس کے بعد بہت ساری باتیں نکلتی ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے یہ چند ایک لوگ ہیں جو ڈیل کرتے ہیں یا ملک کو لے کے آگے چل رہے ہیں اگر کسی کی رہائی ہوتی ہے کہ وہ اس میں انوال نہیں ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی زمانتیں ہو جاتی تھی لیکن ان کو فوری طور پر دوسرے کیسز میں پکڑ لیا جاتا تھا لیکن جب جب کوئی بھی ایک شخص چینج ہوتا ہے کسی دارے کا سبرا چینج ہوتا ہے تو پولیسیز چینج ہونا شروع ہو جاتی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ندیم انجم صاحب ریٹائر ہوگے ان کے جگہ دوسرے صاحب آگئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز جیسا صاحب بھی چل گئے تو اس سے بھی پولیسیز کچھ نہ کچھ چینج ہوتی ہیں اگر مشرا بی بی کے رہائی ہوئی ہے تو میرے قاضی تو بہت آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے کیونکہ ان کا رائٹ بنتا تھا اور اس کے علاوہ ڈیل والی باتیں تو ایشو چھوڑے جاتے ہیں کیونکہ اگر ڈیل ہوتی تو جس وقت ان کی روپ کر ایشو ہوئی ہے اس کے فورم بادی جیسز کو موجود ہونا چاہیے تھا اور اسی دن ان کو رہا کر دیتے لیکن وہاں پہ بھی کوئی ہرڈل ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن جس سختی اسلام آدھائی کورٹ اور دوسرے ججز نے اب سٹانس لینا شروع کر دیا تو ان کو مجبوراً ان کو رہا کرنا پڑا کیونکہ ان کے اوبر کوئی اور کیس بھی نہیں تھا اور اگر ڈیل ہی ہوتی تو وہ بنی گالا میں بیٹھتی ہیں بڑے مزے سے بنی گالا کے اندر بیٹھ کے وہ تنظیم سازی سازی کرتی ہیں تنظیمیں نو کرتی ہیں لیکن انہوں نے لاہور کا جانسہ دیکھے پشاور کی طرف چلی گئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کہہ رہی تھی تو اس لحاظ سے ڈیل چیز تو کوئی ہو نہیں رہی اور جس طرح آپ نے دیکھا ڈیل کس طرح ہوتی ہے کہ جس دن قاضی فائز عیسہ صاحب ریٹائر ہوتے ہیں ان کا فل کوٹ ریفرنس ہوتا ہے اسی دن نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن کی پرواز بھرتے ہیں پر ڈیل اس قسم کی ہوتی ہے امران خان صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیلز کی ان کو بہت آفر ہوئی ہیں ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں انکر بھی ہیں حامد میرز آپ نے بہت دفعہ میں بتایا اور بھی لوگوں نے بتایا کہ ان کو ڈیلز کی آفر ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں جا رہے اور یہ ڈیلز شیل ہونی نہیں چاہیے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے آئین کے مطابق اگر کسی نے کوئی غلط بات کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے یہ چند لوگ کون ہوتے ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں میرے خیال سے یہ چیز ہمیں آئین اور قانون کے اوپر چھوڑ دینے کہ جو اس کے اندر آتا ہے اگر کسی نے جنگ کیا اس کو سزا دی جائے اور اگر کوئی معصوم ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے تو ملک کو آئین اور قانون سے اگر آگے لے کے چلیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ڈیلنگ کی ایویلنگ کی سیاستداروں کو بھی بڑا بدنام کیا جاتا ہے جبکہ آپ دیکھ لیں کہ کریکشن کی سٹوریاں ہر طرف چل رہی ہوتی ہیں عوام کو اس میں کیا ملتا ہے اتنی بڑی بڑی آئینی ترامیم کی گئی ہے یا آپ لے کے آتے ہیں تو اس میں تو آپ اپنے بینیفٹ ہم عوام کا تو کوئی بینیفٹ نہیں دیکھ رہے عوام مہنگائی سے مر رہی ہے ہمارے نوجوان مثل بیروزگار پھر رہی ہے بجلی کے بہت سے جانے پھر جاؤں گا آپ دونوں کی رائے لے لوں اور مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے جی کفتر سلسل جاری بریک کی جانے پڑھیں گے بریک سے واپس ساکھ کر مزید بات کرتے ہیں میں کامران خان صاحب آپ سے جاننا جاؤں گا بڑا ساتھ بھی ہوئے کہاں بھی کریڈٹ بھی لیا ترمیم بھی ہو گئی اور پھر ایک دم دوبارہ سے ان کا ٹیمپرومنٹ تبدیل ہو گیا اور اب وہ ستائیسویں ترمیم کی بات کا ذکر انہوں نے چھڑ دی آیا اس پر کیا کہیں گے تو ایک شیر ہے نا عرسلان بھائی وہ کہتے ہیں رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تو مولانا صاحب نے بہت اچھا انٹیلیجنٹلی اور پلٹیکلی انہوں نے اس کو یہ جو چل رہا تھا چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر جو مشاورتی سلسلہ تھا اس کا انہوں نے بھرپور جو ہے بھرپور انداز اور کرنا بھی یہی چاہیے تھا انہوں نے کسی کوارٹر کو ناراض بھی نہیں کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے اپوزیشن میں بھی رہے اور حکومت کا بھی انہوں نے ساتھ دے دیا پی ٹی آئی کو بھی یہ جو ہے وہ انہوں نے ناراض نہیں کیا ان وقت میں حالانکہ پی ٹی آئی اکیلی رہ گئی تھی لیکن وہ انہوں نے جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا انٹیلیجنٹلی پلے کیا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں جو اس میں اسلامیک ٹچ والی بات تھی کہ جی مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں سود والی جو شک ہے آرٹیکل اٹھتیس جس میں ایک آ جا رہا ہے کہ سود کو ایک ڈیڈلائن مقرر کی جائے اور یہ وہ ڈیڈلائن تھی جو کہ فیدل شریعت کوٹ نے دی تھی پانچ سال کی تو اس کو انہوں نے آئین کا حصہ بنوا دیا آرٹیکل اٹھتیس میں شامل کر کے تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں ظاہر ہیں اس کا کریڈٹ مولانا صاحب کو ہی ملے گا اور ملا ہے اور اس میں لیکن اس میں خوبصورت بات یہ ہوئی ہے کہ مولانا صاحب نے دونوں کورٹرز کو یعنی حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کسی کو نراز نہیں کیا انہوں نے اور بہت اچھے انداز میں یعنی جیسے کہتے ہیں خوش سلوبی کے ساتھ مولانا نے یہ سارے اپیسوڈ میں انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ پولٹیکل ایکیومن استعمال کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی کہ وہ سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی ورنہ کہلے والے تو یہ بھی کہتے تھے پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی مولانا صاحب تو لازمی ایسا ہو نہیں سکتا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس میں حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ پہلے دن سے کہا جا رہا تھا تو لیکن درمیان میں جس انداز میں چیزیں جل رہی تھیں اور ساری چیز مولانا صاحب کے آگے ہی رکھی بھی تھی انہی کے آگے آپ پر جو ہے وہ فل سٹاپ لگ رہا تھا ڈیڈ لاغ جو تھا وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا تھا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ انہی کے آٹھ ووٹ قومی سملی میں آئے ہیں تو یہ والی جو سیچویشن ہے یعنی جو دو سو چیلیس ووٹوں والی جو تھی دو سو پچیس ووٹوں والی یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوئی ہے آٹھ ووٹ تھے اور اسی طریقے سے اس میں بھی سینٹ میں بھی جو ان کے ووٹ تھے وہی یعنی کہ ڈیسائیڈنگ ووٹ شمار کیے گئے تو ملانا صاحب کی ضرورت تھی اور انہوں نے وہ ضرورت بھی پوری کی لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پوزیشن کو بھی ناراض نہیں کیا نصیب صدیقی صاحب آپ کی کیا رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملانا صاحب کے کرتا اسلام وہ کہتے ہیں نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے موں پہ مار لینا چاہیے کوئی اتنے بولے آدمی نہیں ہے جس طرح کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے تو وعدہ ہوا تھا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں گے تو جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت یہ ان کے شرط لگا دیتے کہ آپ ابھی منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نکال دیں اور باقی جو ترمیم آئے گی وہ ہم نے چیف جسٹس سے چلنی شروع ہو جائے گی لیکن ہوا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائے گیا تھا اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے تو ہم ان کو ملا کے عدم اعتماد لے آئیں گے لہذا اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو اس لئے آپ کے حق میں بہتری ہوگی اور وہ لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ حکومت کے ساتھ مل گئے اور عدم اعتماد میں اپس پارٹی کے مونیرف اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہیں اسی طرح پال فیصل وڈا جو لوگ دگی میں چھپائے گئے تھے وہ مولانا کو دکھا دیئے گئے مولانا صاحب اگر آپ جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے یہ ڈگی میں جو لوگ آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس رہاں بالکل ختم ہو رہا ہے دونوں ریسپیکٹیبل گیس کا بہت شکریہ دا کرنا جاؤں گا آج کے پرگرام سے اتنی اصلاح خان کو جالتی جیے حالانے کے بعد